دیکھئے آروپ نے آئیلے میں لگایا گیا تھا مختار انساری نے سویم لگایا تھا کہ انہیں کھانے میں زہر دیا گیا انہیس تاریخ کو اور کوٹ نے اس کا سنگیان بھی لیا جیل سے ریپورٹ بھی مانگی ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی بیس تاریخ کو ہم نے بھی ٹیلی فون کر کے جیل سیپرٹینڈنٹ سے اس سمبند میں بات کی انہوں نے کہا ہاں اسوہست ہیں اور ہم نے جیل کے ڈاکٹر سے علاج کرنے کو کہا تھا اب جیل کے ڈاکٹر نے اپنی ریپورٹ دیا ہے کہ باہر کی ٹیم مانگائی جائے تو ہم نے باہر ریپورٹ کیا تھا دو ڈاکٹروں کی ٹیم آ گئی ہے اب علاج ان کا آج ہی آدھے گھنٹے پہلے سے شروع ہو چکا ہے یہ شام کو آٹھ ساڑھے آٹھ بجے کا معاملہ ہے یہ ہم نے کہا کہ اگر ان کی حالت زیادہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ ان کو بھیجئے ہسپیٹل بھیجئے کیونکہ ہمیں جو سوچنا ہے ان کو زہر دے دیا گیا ہے تو یہ ڈاکٹر مانگا مانگا کے علاج کرانے سے تو تو کہے گی نہیں ہم لوگ تو کھانا ٹیسٹ کر کے دیتے ہیں اس کے اتر میں ہم نے ان سے کہا کہ چالیس دن پہلے ایک گھٹنا اور آپ کے جیل میں ہو چکی ہے آپ اس کو چھپاؤ مت جو آدمی مکتار کا کھانا چک کیا وہ جیل کا پولیس کرمی جسے بندی رکھچک اور جیل کا ڈیپٹی جیلر جو ایک جمعیدار ادھیکاری ہے یہ دونوں کھانا چک کیے دونوں اس وشائلے کھانے سے اس کے پرکوپ سے اس کے وش سے اتنا بیمار ہو گئے کہ جیل کے ڈاکٹر کے علاج کے باہر ہو گیا پھر باہر سے علاج کرائے گیا پھر بھی نہیں ٹھیک ہوئے تو ان کو ایڈمیٹ کیا گیا اور ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ رہ کر کے یہ پانچ دن کے بعد تو ان کی جان بچی تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے تو ان کو بھی آپ کیوں نہیں ایڈمیٹ کرتے ان کا نہیں یہ ڈاکٹر آ گیا ہے علاج شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہو جائے گا اور اس کا صفائی یہ دیا کہ نہیں وہ لوگ ایڈمیٹ تو ہوئے تھے لیکن سب کی ریپورٹ ایک جیسی نہیں آئی سب دو تین جیل کرمی ایڈمیٹ ہوئے تھے لیکن کسی کا آیا کہ پائزن تھا کسی کا آیا کہ گیس تھی کسی کا آیا کچھ تھا ہم نے کہا یہ تو ثابت ہو رہا ہے آپ کی بات سے جو روت پڑے گی تو میرے پاس یہ پھوکتہ ثبوت ریکارڈ میں ہے یہ بیس تاریخ کو میری بات ہوئی ہے رات میں ساڑھے آٹھ بجے کیا ایک کئیس بھید گیا بائیس بھید گیا تیس بھید گیا چوبیس بھید گیا پچیس بھید گیا چھبیس تاریخ ہوئی ٹھیک صبح ساڑھے تین بجے تھانے سے پولیس کے لوگ آئے وہ کہے کہ ایک ریڈیو گرام ہے وائرلیس ہے جو باندھا سے آیا ہے سپریٹینڈنٹ نے بھیجا ہے یہ آپ ریشیف کر لیجئے تو ہم نے ریشیف کر لیا اس میں لکھا تھا کہ مقتارن ساری حالت خراب ہے ان کو بیٹکل کالیج میں بھرتی کر دیا گیا ہے آپ تدکال وہاں پہنچ کر کے ان کی دیکھ بھال کریں یہ سادانہ بات نہیں ہے ایک آدمی جو ریشیل کشٹڈی میں ہے اس نے اپنے آشنگ کا وقت کی ہے اپنی ہتیا کہی جانے کی اس نے کوٹ میں درخواست دیا ہے کہ اسے جہرد کھلا دیا گیا اور آپ کو ہم خود کہ چکے ہیں تب آپ جو ہے اس وقت آدرش بھگاڑنے لگے اب حالت خراب ہوئی ہے تو آپ نے وہاں بھیج دیا بہرالم گئے باندھا پہنچے ہسپیٹل گئے تو وہ مقتار صاحب سے پانچ منٹ کے لیے ملنے کا سمجھ دیا انہوں نے ہم سے وہیں سب کے سامنے ڈاکٹروں کے بھی کہا کہ بھئیہ مجھے جہر کھلائے گیا ہے اور انیس تاری کو کھلائے گیا میرے سریر میں اب جان نہیں رہ گئی ہے میں بیٹھ نہیں سکتا میں گردن گھما نہیں سکتا میں کھڑا ہونا تو دور کی بات ہے ان لوگوں سے کہیے کہ میرا علاج گم بھیرتہ سے کرے ہم نے ان سے کہا کہ کچھ تیشٹ ہوا بولے ایک سرے کرائے گیا ایک سرے کا مطلب کہے کا ایک سرے کہے نہیں یہ گر گئے تھے جیل میں بےہوس ہو گئے تھے تو وہاں سے بھیجے گئے تو ایک سرے ہوا ہے کہیں ٹو ٹو فریکچر نہیں ہے گھٹنا ہے جہر سے آدمی مر رہا آپ ایک سرے کرائے ہیں دوسرا ہم نے سوال کیا کہ پھر اور کیا ٹیسٹ کرائیا تو کہے کہ ہم ہلٹرہ ساؤنٹ کرائے ہیں کوئی گربتی مہیلہ کا پتہ کرنا ہے کیا کہ آپ ہلٹرہ ساؤنٹ کرائے ہیں میں نے کوششن کیا کراس کیا لیور ٹیسٹ ہوا بولے نہیں ہم آشے ہوتا ہے جس میں کھانا پچھتا ہے اس کا ٹیسٹ ہوا بولے ابھی نہیں ہوا ہم نے کہا پیٹ کا ٹیسٹ ہوا پیٹ کی تھائلی کا ٹیسٹ ہوا کہے ابھی نہیں ہوا جورت پڑے گی تو کریں گے لیکن آپ بیسواس کیجئے تین چار دن کے اندر ہم ان کو کھڑا کر دیں گے اور نہیں تو ہم ان کو ریفر کر دیں گے لکھنو کے لئے پی جی آئی کے لئے ہم نے کہا اگر یہ سمسجہ آئے کہ یہ علاج کا خرچہ کون دے گا تو پریجن یہ علاج کا خرچہ بہن کرنے کو تیار ہے آپ چاہے میدانتا میں لکھنو میں چاہے پی جی آئی میں بھیج دیجئے کہہ ہم تین چار دن میں ان کو کھڑا کر دیں گے اس کے بعد ہم چلے آئے اور دو گھنٹے کے بعد آئی سیو میں ایڈمیٹائی مرید جس کو اکسیجن لگایا گیا ہے جس کا بلیٹ پریشر بھی ابھی درست نہیں ہے جس کے حالت یہ ہے کہ وہ بیٹ بھی نہیں سکتا آدھے گردن گھومانے کے علاوہ کچھ نہیں اس کو دوس میں ہے بس اس کو آپ لکھتے ہو کہ فٹ ہے لکھتے ہو یا لکھوا لیا جاتا ہے اور ویلچیئر پہ بیٹھا کے کسی فوٹوگرافر نے اس کا ایک چطر کھیچ لیا بڑا کوشش ہوئی ہے کہ نہ دیکھ پائے کوئی کسی حالت میں ہم بھیج رہے ہیں یہ فٹ ہے تو اس کو ویلچیئر پہ بھی ٹھیک سے بیٹھا نہیں جا رہا اور ویلچیئر ڈھکیل کے لیے کہ اس کو پہنا پہنچا دیا گیا جیل میں کہ نہیں ایک دم فٹ ہے صوبہ میں چار بجے بھور میں ایڈمیٹ اسی ہسپٹل کے آئی سیو میں بھرتی آئی سیو سے فٹ ہونے کے بعد جنرل وارڈ میں رکھ کر کے بہتر گھنٹہ اس کا اپزیرویشن ہونا چاہیے کوئی فارمیلٹی کوئی نیم کوئی کانون نہیں سیدھے آئی سیو میں سیدھے آئی سیو سے جیل میں آج چوبیس گھنٹہ پیتنے کے بعد جب یہ حیثتی آگئی اب کیا جواب ہے ان کے پاس اب کہتے ہیں کارڈیا ریشت ہو گیا کارڈیا ریشت ہو گیا ہارٹ اٹیک ہو گیا تو ہم تو دیکھی کیا تھے کہ اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے ہم نے اپنی اسٹیٹمنٹ پہ بھی کہا تھا کہ وہ گائس کی وجہ سے پورا پیٹ پھولا ہوا ہے اونٹ سوجا ہوا ہے کالا ہو گیا ہے اس پہ زہر کا اثر ہے وہ کہا رہا ہے اب رہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر تک بھی ہوش ہو جاتے ہیں جس دن موت ہوئی ہے اس دن لگ بھگ ساڑھے تین بجے کے آس پاس اس نے اپنی بہو اور پیٹے سے بات کی ہے اس کی آواز وائرل ہو رہی دیکھ لیجئے وہ بول نہیں پا رہا وہ کہا رہا ہے میرا شریر میرا ساتھ چھوڑ دے رہا میں مرشت ہو جا رہا ہوں بیٹا کہا رہا اب وہ ہم نے مدینہ سے زمزم مانگایا ہے آپ کے لئے خجور مانگایا ہم لوگ لے کے آئیں گے آپ حمد کریے روزے کا دن ہے ہم لوگ دعا کر آ رہے ہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے حمد دے رہا اب وہ کر رہے ہیں بیٹا یہ بارڈی ساتھ نہیں دے رہی ہے اور اس کے بعد بھی آپ لوگ اس کو فٹ مان کر کے وہاں اس کو رکھے ہوئے ہیں ہسپیٹل سے نکلوا لیے ہیں سب میلی بھگت ہے اگر ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو بھی یہ وجہ رہی ہے کہ اس کو زہر دیا گیا تھا اور زہر کا جو پریشر ہے مو سے خون کے وائے ناک سے خون کے وائے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں